موسیقی 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 ہو جس اشتیا کے ساتھ یہاں آپ آتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ اسی سٹریٹ میں آپ کو ملیں گے دیگر سٹریٹ بھی ہیں دیگر جگہیں بھی ہیں جہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں مل سکتے ہیں لیکن یہ مارکٹ ایک ایسا مارکٹ ہے جہاں پر آپ کو صرف وہ چیزیں ملیں گی جس کے لئے آپ یہاں دیوبند تشریف بلاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لئے تو یہاں سے سٹریٹ کا آگاز ہوتا ہے دیوبند میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دیوبند کے مارکٹ میں کیا ملے گا آپ کو دیکھو یہاں تو آپ کو یا تو کپڑوں کی دکانیں یہ نظر آئیں گی یا تو کتابیں نظر آئیں گی یا تو ہوتل نظر آئیں گی یا تو ریڈیو والی نظر آئیں گی جو سبزیں سبزیاں مگرے بیچتے ہیں ان کے علاوہ دیگر چیزیں بھی ہیں دیگر شاپس بھی ہیں لیکن اتنی تعداد میں نہیں یہاں کا مارکٹ جو ہے انہوں نے ان کا جو مین فوکس ہے ان کی جو ڈیمانڈ زیادہ رہتی ہے وہ ہماری جو اپنی ڈیلی رکویرمنٹس رہتی ہے بچوں کی سٹوڈنٹس کی یہاں ہزاروں کی تعداد میں ہے بیس ہزار پجیس ہزار بچے ہیں اس پورے ایریا میں تو ان کی ڈیمانڈ اس کا لحاظ رکھے یہاں جتنے بھی شاپس ہیں وہ وہی سامان ان کو پروائیڈ کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں اس سیڈ میں دیکھیں یہ آپ کو یہ حصہ میں بتا دیکھاتا چلو سودھا سودھا دیکھیں دونوں سائیڈ کی سٹریٹ کا ہم آپ کو نظارہ کریں گی یہاں سے آپ دیکھتے چلیں دیکھیں اس سائیڈ میں کیا ہے کپڑوں کی دکان ہے واسکیٹ وگرہ دیکھو پھر سے ہوتل آ گیا یہ سورم بھائی کا ہوتل ہے یہاں پہ کبھی کبھار ہماری تشریف آوری ہو ہی جاتی ہے اللہ السلام علیکم اللہ السلام علیکم تو آپ میں بتائیے کہ آپ کی شاپیں جیسا کہ ہم دیکھتے پورے دوبندے مشہور ہیں تو ایسی کیا چیز رہتی ہے کہ ہر کوئی سب سے بڑھ کے تو ہمارا خلوص ہے ہم لوگوں سے اچھی طرح بات کرتے ہیں اب ہم نے چینج کر لیا ہے ہمارا فورمیٹ چینج ہو گیا ہے پہلے ہمارا ہوتل کو باش سال ہو گئے ہیں پہلے ہمارا بریکپاسٹ کا تھا وہ بھی الحمدللہ بہت چلتا تھا دارلوم سے بہت مطالق سرینٹ تھے ہمارے پاس سب اب ہم نے فورمیٹ چینج کر لیا ہے تو ہم نے چکن کا کنا دیا ہے تو چکن میں ہمارے پاس چکن ٹکا ملتا ہے چکن ٹکا ملتا ہے کھپی طرح کی گریویز ملتا ہے کباب بغیرہ ہیں اور ہمارا سپیشل ایسر ہے وہ چکن گریوی افوانیٹ جو بولتا ہے چکن ٹکا ملتا ہے اس کے علاوہ ہماری فرائی ہے شاورما رول ہیں کباب ہیں اور لولی پوپس ملتا ہے اور یہ ہماری گریویز بغیرہ ملتا ہے اور سپیشل خیر ملتا ہے سب سے زیادہ کس چیز کی ڈیمانڈ رہتی ہے یہاں پر سب سے زیادہ افغانی چلتا ہے چکن ٹکا جیسے بولتا ہے اس کو ہر آدمی پسند کرتا ہے اور وہ ہمارا یہاں کے سپیشل بھی ہے یہ ظاہر ہے کہ یہاں تو اکثر آپ کے جو گاہک رہتے ہیں وہ تو سٹوڈنٹ اسے رہتے ہیں تعلوم کے طلبہ رہتے ہیں تو ان کا وحبار کیا سر رہتا ہے خلیداری کے سلسل میں آپ کیا سفیل کرتے ہیں یہ تو ہمارا بہت اچھا ایکسپیزنس ہے خیرہ ملتے ہیں یہ سارے دیکھانا چاہتے ہیں ان سے آپ معلوم کیجئے ٹھیک ہے جزا کر اللہ یہ نیجے ہاتھ میں یہ بتائیے کون سے کیا ہے یہ دکھائیے یہ کیا ہے یہ چگن ٹکا ہے یہ چگن ٹکا ہے تندوری ہے اور سیکھ کواب ہیں انیس کواب دیو یہ کواب یہ کواب ہے یہ کواب ہے یہ کواب ہے یہ کواب ہے وہاں سے یہ کریم میں بناتے ہیں کریم میں اندر بناتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں یہ چگن چلی ہے اور یہ چگن کوکک ہے ٹھیک ٹھیک چگن بٹر چگن ہے گا چگن چنگی جی چگن کورما چگن اشاری ہے یہ ساری بریٹی آپ یہاں بنتی ہے سب سے مہنگا کیا بنتا ہے سب سے مہنگا تو بٹر چگن ہی آئے گا بٹر چگن ہی آئے گا کاجو کی ماں کاجو کی ماں کاجو کی ماں کاجو کی ماں آپ نے دیکھ لیا ہوگا طلبہ کی ڈیمانڈ جس طریقے سے رہتی ہے اس طریقے سے ان کو منانا ہے تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں طلبہ کی ڈیمانڈ کیا رہتی ہے ایک تو وہ ہے کہ آپ کا میس کیا رہتا ہے انسٹیٹوٹ کی طرف سے اس سے ہٹ کے اگر ہوتل یہاں کے آپ کو دیکھنے ہوں ان کی ڈیمانڈ اس کے رہتی ہے آپ کو یہاں آکے یہ آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ یہاں کے طلبہ اس طریقے کی وہ استعمال کرتے ہیں ایک دکان سے نکلے ہی نہیں تھے تو دوسری شاپ بلکل ویسی کی ویسی ہی جیسے پہلے آپ نے دیکھا ہی تھی بلکل سیم جو سیم وہی چیزیں آپ کو ملیں گی یہاں بھی اب یہاں سے ہمارا پیٹرن تھوڑا چینج ہو گیا سب سے پہلے یعنی دوسری دکان دوسری شاپ آپ کو ملے گی کپڑوں کی یہاں تو اب یہاں بڑی دستیاں بھی آ چکی ہے بڑے بڑے رومال آ چکی ہے کیونکہ سردیا کو مسلم شروع ہوئی ایک دیسیرے ہوتل کی آپ کو سیر کر آئیں پوری پوری مچھلی لٹکائی ہوئے رہی ذرا قریب سے دکھائیں پوری پوری مچھلی لٹکائی ہوئی ہے اور پھر سے کپڑوں کی دکان اس سیڈ میں اور یہ بھی ہوتل ہی سامنے جو ہے یعنی کہ یہ بھی ہوتل ہی ہوتل بھئی کمال ہے یہاں جو ہم پہنچے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک بہترین جوز میں ملتا ہے دیکھاتا ہوں آپ کو یہ ہمارے بازی صاحب ہے کبھی کبھی ہم یہاں آتے ہیں جوز اگرہ پینے کے لئے مختلف قسم کا جوز آپ کو یہاں ملے گا یہاں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ والا جوز جو ہے یہ پچاس والا ہے یہ بھی پچاس والا ہے یہ بیس والا ہے اور اگر آپ ان سے بنوانا بھی چاہے یا پائنپل کا آپ کو بنوانا کے دیں گے یہ موسمی کا آپ کو بنوانا کے دیں گے یعنی جس طرح کی آپ کی ڈیمانڈ ہو یہاں جتنے بھی فروٹس آویلیبل ہوں گے تو ان کے حساب سے یہ آپ کو بنا کے دیں گے یہ ہماری بھائی صاحب ہے ان سے ہم بات کر لیں گے یہ صدیز بھائی ہے ان سے ہم پوچھیں گے میں آپ بھی بتائیں جوز سبھی طرح کی جوز آپ ہی ہم بناتے ہیں یہاں آئسکرین شیخ بھی آویلیبل ہے اور فروٹ شیخ سبھی ملتے ہیں سب طرح کی جیسے کی بنانا شیخ پپایا شیخ ایپل شیخ کورناریل شیخ چھیکو شیخ سبی طرح کی شیخ اکثر طلبہ کس چیز پر لیمانڈ رہتی ہے کون سا شیخ زیادہ ہے طلبہ یہاں پر پسند کرتے ہیں کیلہ اور خجور پسند کرتے ہیں لیکن اس کی زیادہ یہاں دیمانڈ رہتی ہے تو فرحال ایبلبل کون سا ہے آپ کی یہاں جوز میں شیخ میں دو ہوں موسمی پائنپل انار کیلہ خجور پپیتہ لسے کسٹڈ ہے یہ کسٹڈ رہتا ہے کیونکہ میں اکثر پیا کرتا ہوں اس کا تمہیں معلوم ہے دھے گی اور کلیم کی مکسی وہی پچاس میں ہے جب یہاں آئیں گے اگر ان کی شاپیں نہ آئے تو آپ نے بھئی پورا مزا ہی حراب کر دیا یاد رکھے گا مدینہ جوس شاپ یہاں لا محلہ آپ کو آنا ہی آنا ہے لیکن تب ہی تو آپ کو کچھ یاد رہے گا دیوبند آئے وہاں سے کچھ کھا لیا تو کچھ ایسا کچھ کھا کے جائے جو زندگی کو ریاد رہی کہ ہم کچھ خاص کھا کے آئے تو اسی کے لئے میں اندر تھوڑا جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کیا چیزیں ملیں گے آپ کو دیکھیں کہ یہ سٹیشنری وغیرہ یہاں تو مختلف چیزیں آپ کو ملیں گے سٹیشنری کا سامان بھی کسی ہاتھ تک ہے یہ جو بڑی بڑی دستیاں آئی ہیں بڑی بڑی دستیاں وہ تصویحات بڑی بڑی رکھی ہیں اور آگے بھی یہ پرفیوم وغیرہ سارے رکھے ہیں یہ ہمارے قاتل صاحب ہیں یہ قاتل صاحب دکان ہیں یہاں جو آپ کو میں دوسری الفاظ میں سمجھاؤں جو آپ کیلیگرافی دیکھتے ہیں اس طرح کے قاتل ہیں بسے کوئی عام قاتل نہیں ہے انتیاز بھئی کی دکان ہے یہ کیلیگرافی جو آپ دیکھ رہے ہیں بلکل وہ والی کتابت ہے جو بلکل آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کے اندر جو تحریح لکھی ہے خطے نسق اس طرح کی تحریح یہاں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں ویسے وہ نہیں ہے وہانا کسیمپﷺ othe دیکھتے ہیں کچھ سینبل جیسے آپzenدوب یہ ہاتھ کی لکھائی ہے یہ بھی ہاتھ کی لکھائی ہے یہ بھی ہاتھ کی لکھائی ہے اور یہ بھی ہاتھ یہ بھی ہاتھ کی لکھائی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کیسے تعلیم کیبیتیم یہ ہاں رہ دید یا وكس طرح باتان تو محمد عظم harshم راکھ کریں گے بتائیں گے سلسلے میں کی یہ ان کا کاروبار کیسے چلتا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہی چلتا ہو گا طلبہ یہاں آہ بھرمار رہتی ہے اور طلبہ ان ساری چیزوں کو ایسے خریدتے ہی ہیں تو اسلام علیکم آہم آزم بھائی یہ بتائی کی سب سے پیرے آپ کو شکریہ آپ کو دینے کے لیے تو یہ بتائی کی آہ جتنے بھی ڈرائی فروٹس آپ کے یہاں ہے جو آپ دیشتے ہیں سب سے پیرے یہ بتائی کی کہ کاروبار کیسا ہے ریٹ کیا رہ رہا ہے ان کا ریٹ کاجو کا ہے اور چیزوں ہیں جو سب الگ الگ ریٹ کی ہیں کاجو کا فیلحال کیا چلتا ہے کاجو کا چلتا ہے ایک سو ساٹھ روپے پاؤ اچھا ایک سو ساٹھ روپے اور بادام بادام چلے ہیں ایک سو اسی روپے پاؤ ایک سو اسی اور خجور خجور تو ایسے مختلف مختلف رہتی ہیں خجور تو یہ نگال بولتے ہیں اس کو نگل بھی بولتے ہیں اور نگال بھی بولتے ہیں اس کا ریٹ کا ہے یہ تقریباً دو سو اسی روپے کلو ملتی ہے یہ والی یہ والی کونسی قسم ہے یہ دونوں اسیم ہیں اچھا یہ یہ مریم ہے مریم چلے یہ ہے دائش روپے یہ چلے یہ ایک ہزار روپے کلو ایک ہزار روپے کلو امون اکتا ہے یہ افغانی مراکہ کشمشہ ہے افغانی کشمش اس کا کیا ریٹ ہے یہ ایک سو دس سو پہ پاؤ سر لئی ہے ایک سو دس سو کیا کہتے ہیں یہ خوبانی ہے خوبانی اس کا ریٹ کا ہے یہ ایک سو بیس سو پہ پاؤ ہے ایک سو بیس سو پہ پاؤ ہے اور یہ چیزیں کھاتا تو نہیں ہوں میں نہیں پنا سکتا ہے کہ یہ مناسب ہے لیکن مناسب ہی ہوگا یہ اخورد ہوگا یہ تو سب میں کھاتا ہوں اکھرڈ کیا ہے کہ خود کیا ہے بہت سے اخورد کاغزی ہے کمپنی کا ہے تو چھے سو روپے آ رہا ہے فیلہال کاغزی کمپنی کا چھے سو روپے کیا کلو کلو 600 روپے کلو سن لیجئے گا جن کے اہاں کاغزی بند جو نیچے رکھا ہوا ہے وہ ساڑھے چار سو روپے ہے یہ ساڑھے چار سو جو بلکل خام رہتا ہے نا ہمجھے عام رہتا ہے جو یعنی یہ ہے کہ یہ ہاتھ سے بھی ٹوٹ جائے گا ہاتھ سے بھی ٹوٹ جائے گا ٹھیک دکھانا ہے المنشورات المدنیہ دننے کا جوس بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے یہ ہاتھ سے بھی ان کو دکھائے کیسے بنتا ہے دکھائیے یہاں سے جائیے یہاں سے 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 آپ کو دس روپے میں ایک گلاس بنے گا اور ایک گلاس تقریبا یہ والا گلاس یہ والا گلاس جو ہے اتنا بڑا یا آپ کس سے اندازہ لگے سکتے ہیں یہاں پر جو ایمپورٹنگ ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ یا تو سعودیہ سے ہوتی ہیں ایسے سعودیہ سے ہوتی ہیں کیونکہ میں اسے پہلے بھی یہاں آ چکا کافی مرتبہ یہاں سے ڈائریکٹ یا کنٹیکٹ رہتا ہے سعودیہ سے تو وہاں کی ڈائریکٹین کی خجور جو آتی ہے وہی سے آتی ہے بیش میں کوئی باستہ نہیں ہوتا ہے اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں یہ بتائیں آپ خجور کی کتنی یہاں یہ ہے کتنی اقسام کی خجور ہے یہ کئی قسم کی خجور ہیں آپ ہے نام نام سے بتائیں یہ ربیہ ہے یہ عرافات ہے یہ سوگئی ہے یہ کلمی ہے یہ مغروم ہے اسے کیے ویسے تو کئی نام ہیں ریٹ بھی ساتھ ساتھ بتائیں کس کا کیا ریٹ ہے یہ تین سو روپے ہے یہ دو سو اسی ہے یہ تین سو پچاس ہے یہ چار سو ہے یہ چار سو پچاس ہے یہ کلمی سیکنڈ ہے سات سو ہے ساتھ سو اس کی ایک اور ہے ہمارے پاس اس کا کیا ریٹ ہے وہ ساتھ سو پچاس اس کی ایک نیچے بھی ہے وہ چھے سو پچاس ہے اس کی کئی قسم آتی ہے اور یہ وارا یہ کسو تیس اور یہ وارے ریٹ فوٹس یہ سو روپے پاؤں ہیں ٹھیک یہ اسی روپے کا سو گرام ہے اور اگر ایک کلو لیں گے تو ساتھ سو پچاس روپے کیجی پڑے گا ٹھیک تو یہ یہ ڈھائیس روپے کا سو ایک پاؤں ہے ہزار روپے کیلو چاہاں ترابہ کی کیسی ڈیمانڈ رہتی ہے اکثر کیا چیزیں لیتے ہیں وہ اکثر زیادہ تر تو بادام لیتے ہیں لیتے ہیں اور خجور وغیرہ لیتے ہیں زیادہ تر یہ والی خجور کھائی جاتی ہے یہ زیادہ چلتی ہے بہت کلمی کی بہت ڈیمانڈ رہتی ہے ادھر اجواز کے بعد امبر کے بعد کلمی نمبر ہے اجواز رکھتے ہیں جی اجواز بھی ہے اس کی ڈیمانڈ رہے کیسے رہتی ہے اس کی ڈیمانڈ بہت ہے اجواز زیادہ ہوگی ہے دیکھا ہے سعودی ڈیٹس کے نام سے دیکھیں بھئی اجواز خجور ہے یہ اجواز خجور ہے بلکل ایک دم فریش مال ہے اور یہ یہ انبر ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی بڑی خجور ہے یہ دیکھیں مشکل سے چار پانچ انسان ہاتھ میں لے آتا ہے دو تین خجور سو روپے کی آتے ہیں کتنی چڑھ جاتی ہیں دو تین خجور سو روپے میں دیکھیں ماشاءاللہ بڑا ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے امبر آپ دیکھیں تین خجور کا ریٹ آپ دیکھیں تین یا چار خجور سو گرام کیسے ہو جائے گی اگر سب بڑی بڑی رکھو تو دو تین خجور سو گرام ہو جاتے ہیں سو گرام میں اس کا ریٹ کیا ہے یہ چودہ سو روپے کیجی ہے چودہ سو روپے کیجی یہ سولہ سو روپے کیجی ہے آپ کو بتا لیے ان کا اصل میں یہاں انہوں نے آرابک میں اس کا ٹائٹل لگا لیا ہے نورا لی تمور یعنی خجوروں کی دکان نورا باقی ٹوفی وغیرہ بھی ہمارے باقی ٹوفی وغیرہ بھی ان کے یہاں کافی سارے ہوں ہائی کالٹیک یہ ہے ایسا نہیں کہ ترکی کی ہے انجیر وغیرہ ترکی کی ہے ہمارے پاس اچھا ماشاءاللہ باقی اور اگر 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 اس کی بھی خجور رکھتے ہیں اور اس سیڈ میں دیکھیں اس سیڈ یہ بھائی صاحب بھی یہ ہی رکھے ہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ اس سیڈ والی دکان بھی بس یہ ہے درائی فروٹس کی ہے یہ ساری خجوریں مختلف قسم خجوریں آپ کے بنے گئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بتانے کتنے سارے اس میں اس کو کیا بولتے ہیں یہ مکس درائی فروٹ ہے شاید میں کشمیر کے اچھا دیکھیں اس میں کتنی چیزیں ہیں خجور یہ اجمل کا برینڈ آپ نے چکے سنا ہوگا یہ جو میں دکھا رہا ہوں کھالی دو بند میں نہیں ہے یہ آن ورلڈ ہے پوری دنیا میں ہے تو ان کی ایک شاپ یہاں بھی ہے دو بند میں بھی ان کی جو اتر وغیرہ رہتی ہے کافی ایکسپنسور رہتی ہے بہت زیادہ بھی بہت زیادہ رہتی ہے ذرا دیکھائیں یہ جن کے ہاں جا رہے ہیں ان کا نام ہے ان کی شاپ کا نام ہے تجارہ تجارہ بھائی کے ہاں جا رہے ہیں اسلام علیکم کہ تجارہ نام سے یہ شاپ ہے یہ ان کی یہاں ہم اکثر جب بھی اتر لینے ہوتا یہیں سے لیتے ہیں کہ ان کی جان پہچان ان کے ساتھ اچھی خاصی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ خیریت سے ہیں سلیم بھائی کی دکان پہ ہم پہنچ چکے ہیں تو سلیم بھائی سے ہم بات کریں گے اس سلسلے میں کہ سلیم بھائی آپ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ کاروبار کیسا ہے بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا کاروبار ہے اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ عالموں کے بیچ میں ہم ہیں بہتر سلیم بھائی اور داراللوم کے سامنے اور مجزی رشید کے سامنے یہاں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے اور بہت اچھا کاروبار ہے اور لوگوں کو ایتر کے بارے میں یہاں آکے بہت ساری معلومات بھی ہوتی ہے کہ کونسا ایتر اچھا ہے کونسا علماء لگاتے ہیں کونسا بچے لگاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں یہاں آکے لوگوں کو معلومات ہوتی ہیں یہ بتائیں کتنے سالوں سے آپ یہ کاروبار کر رہے ہیں ہم تقریباً آٹھ سال ہو گئے اس کو کرتے کرتے ہیں تو میں یہ بتائیں آپ سب سے زیادہ ایتر آپ کے ہاں کونسا ہے سب سے مہرہ جو ایتر ہے کس نام سے آتا ہے اوڈ اوڈ دہنل اوڈ اس کا ایک توراہ کتنے میں ہو جاتا ہے ہم لوگ جو یہاں جیسے ہم لوگ ابھی نئے نئے ایتریات کا کام شروع کیا ہے تو ہم لوگوں کے ہاں تو زیادہ مہنگا نہیں بکھتا ہے لیکن چھ ہزار سات ہزار روبے تولہ تک ہمارے ہاں ایتر بکھ جاتا ہے اچھا چھ ہزار آپ کو معلوم ہوگا من آپ کو دکھاؤں گا ان کو مقدار دکھائیے ایک تولا کی کہہ رہتی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایتر کی اتنا مہر رہتا ہے ایک تولے اس نے یہ ہے شیشی یہ ہے یہ ہے میرے ہاتھ میں لے کے میں آپ کو دکھاؤں گا اپنے ہاتھ میں لے کے یہ ہے ایک تولی کی مقدار یعنی کہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تولہ اتنا وہ تقریباً چھ ہزار میں چلا جاتا ہے چھ ہزار سات ہزار یا آٹھ ہزار اور باقی اکثر زیادہ اتر کون سے ہم سلتا ہے جو طلبہ استعمال کرتے ہیں طلبہ ہم تو اپنے خرچے کے حساب سے یہاں رہتے ہیں تو اس میں جو پیسے ان کو خرچے سے زائد ہو جاتے ہیں تو اسی خرچے میں طلبہ اپنا اتریات وغیرہ خریدتے ہیں زیادہ مہنگا نہیں خریدتے ہیں پانسو چھے سو ہزار روپے تولیہ تک خریدتے ہیں طلبہ اکثر زیادہ مہنگا نہیں خریدتے ہیں یا جیسے کوئی جاننے والا آ گیا تو ان کو خریدوا دیتے ہیں بھئی کوئی اچھا ایتر چاہیے یعنی منٹ آسن کے بات ہے عام طریقے سے طلبہ بھی اور عام آدمی بھی ہزار روپے تولہ تک جو ہے وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اتنے روپے تک ہمیں مل جائے اچھا اور مل بھی جاتا ہے صحیح بات ٹھیک ہے جزا کرلہ اتنے ساری انفارلیشن کروائیت ہے لیکن تو ان کی شاپ کا نام یاد رکھ لیجئے گا تجارہ تجارہ پرفیوم تجارہ پرفیوم آپ جب دیو بند آئے تو ان کی شاپ پہ ضرور ویزٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو مناسب دامیں یہاں اتریات ملیں گے اور من پسند اتریات آپ پہ حاملیں گے انشاءاللہ مناسب دیہانی کے ساتھ یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ بلکل مناسب دیہانی کے ساتھ آپ پہ حاملیں گے اس بات پہ یاد رکھ لیجئے گا تجارہ نام کی شاپ پہ حاملیں یہ حضرت بھی یہ تو ڈبل کام کرتے ہیں یہ تو اتریات کا بھی کام کر رہے ہیں اور انہوں نے یہاں حربل کام بھی رکھا ہے حمدرد وغیرہ یہ ساری دوائیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو حمدرد کی دوائیں یہاں زائتون کا تیل وغیرہ سب ملتا ہے تو یہ بھی اتریات ہی کی دکان ہے ہم بتا دیا تھا آپ کو پہلے آپ کو صرف یہی چیزیں دیکھنی ہیں دیکھیں اس گلی میں گسیں گے نا صرف اتریات ہی اتریات ہیں تو یہاں آپ کو صرف خالص ٹوپیا ہی ٹوپیا نظر آئیں گے اتریات بھی کسی مقدار میں آپ کو یہاں لکھائیں گے صرف ٹوپیا ہی ٹوپیا اور رنگ بارنگ مختلف قسم کے مختلف سائز کے اور مختلف میٹریل میں اور یہاں دیکھیں یہاں بھی آپ کو اتریات اور قلم وغیرہ جو یہاں ملتے ہیں اس پہ آپ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں اور اتریات بھی یہاں ملیں گے آپ کو اور ٹوپیا وغیرہ بھی ملیں گے اور تصویحات وغیرہ یہ چیز آپ کو ملیں گے اور اس سائیڈ میں جو آج موسم چونکہ چینج ہوا ہے تو بڑی دستیاں رنگ برنگ کی اور مختلف قپڑوں میں ملیں گے آپ کو چھوٹی بچوں کے ہجاب وغیرہ تو اس سائیڈ میں بھی آپ کو اتری کی دکان ہی ملے گی اور یہ ہمارے ماشاء اللہ بھائیں ان سے ہم اتری بھی کبھی قبار کریتے ہیں میرے دنویر ہے دنویر ان کا میں نے دنویر ہی نام رکھا ہے اسی نام سے ان کا نمبر سے بھی کیا ہوں دنویر کی وہ پرفیم جو ان سے لیا ہوں خیریت سے ہیں اور یہ والے بھائی صاحب بھی ہمارے خاص ہیں ان سے ہم کیا نام کی طرح ہے ریحان یہاں نام کی طرح ان سے ہم لیتے ہیں کیسے ہیں بھائی خیریت سے ہیں ذرا ان کی شاب گا یہاں بھی آپ کو صرف ٹوٹیا ہی ٹوٹیا نظر آئیں گی اتریات وغیرہ تو یہ ہی ساری چیزیں دیکھیں اب موسم چونکہ چینج ہونے لگا ہے تو ٹوٹیا بھی اسی حساب جائی ہیں یہ دیکھیں مختلف کپڑوں میں مختلف رنگ کے مختلف ڈیزائن کے یہ دیکھئے یہ والی شاب بھی اتریات ہی کی ہے یہاں پر ایک اور چیز ملے گی آپ کو جو حضرت یہ انٹرنس ایزام دینے کے لئے آتے ہیں تو وہ جو کوسٹن پیپر اتریات ساروں کے رہتے ہیں تو وہ یہاں سے لے سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کوسٹن پیپر کئی سالوں کے آپ کو مل سکتے ہیں دس سال پانچ سال چھ سال آج سال پرانے یا پندرہ سال کی بھی جو پرانے رہتے ہیں تو ان کو سالوں کر کے ان کو کافیت تک پھر آسانی ہو جاتے ہیں امتحان دینے تو یہ والے بھائی سلام علیکم حریت سے ہیں یہ تو بڑے ہمارے خاص ہیں کیونکہ یہ ان کا جو کام ہے اصل میں جسے مشہور زیادہ ہیں وہ جو سٹیمپ رہتا ہے یا جس کو آپ بالفاظر لیکن سیل کہتے ہیں سیل سٹیمپ تو وہ والا کام یہ کرتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں آئیے اندر ذرا سیمپل دکھا ہے ذرا تھوڑا وہ دکھانا تھا اچھا یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں یعنی آپ کو جس طریقے سے ان کو بناوانے کا کہیں گے یہ آپ کو اس طریقے سے بنا کے دیں گے آپ جس بھائی نے جو نام یا جس ریزائن کا انتخاب کیا ہوگا وہ ہی دیکھے گا آپ کے اس میں دیکھئے کتب خانہ کے نام سے ہے جو انہوں نے بنائی ہے جس ڈیزائن کا انتخاب کیا ہے وہ ہی آپ کو دیکھے اور بہت ساری سیلز آپ کو یہاں ملیں گی طرح طرح کی ایسا نہیں ہے بلکہ سکیر میں بھی ملیں گے بلکل ایک تو وہ ہے کہ کلم والی آتی ہے نا کلم والی دیکھائیے ہوں یہ کلم والی بھی یہ تو بلکل آسان ہے اس کو اپنے ساتھ اکنا بھی انسان لکھ بھی پاتا ہے اس سے اور کبھی کا بار اگر ضرورت پڑی جہاں پر سگنیچر کی ضرورت یہ دیکھئے کوئی مفتی محمد عمر قاسمی کے نام سے ہیں چلیے چھیک ہے بہتر ہے آپ کو ملیں گے واسکیٹ جو کو ہم صدری بھی کہتے ہیں یہاں جرسی بھی بولتا ہے اس کو اسلام علیکم یہ مختلف کپڑوں میں مختلف دیزائن کے مختلف قیمتوں کی ہم ملیں گے اور مختلف سائز کی ملیں گے آپ کو یہاں دیکھا ہے آجائے اندر یہ دیکھا ہے رنگ برنگ اور مختلف کپڑے طرح طرح کے میٹیریل آلگ رہا اس میں استعمال ہوا ہے اور تقریباً آلموسٹ زیادہ سے زیادہ آپ کو یہاں پانچ سو بس پانچ سو تکہ ملے گا یہ زیادہ چھے سو چھے سو تکہ ہو سکتا جو بلکل ایکسمنسو ہو کوسلی ہو زیادہ ہی وہ چھے سو تکہ ملے گا باقی نورمل رہتا ہے اور بنوا بھی سکتے ہیں آپ ان کو اپنا ریزائن دے سکتے ہیں اور اس ریزائن کے مطابق آپ جو چینجنگ چاہیں اس میں کرنا تو وہ اسی چینجنگ کے مطابق کو چینجنگ کروائیں گے اس میں تو الحمدللہ کافی یہ یہاں اس طرح کا کاروبار چلتا ہے نہائیتی شباب پر رہتا ہے اس طرح کا کاروبار یہ کتب کھانا ہے اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاؤ اس طرح کیسے کہ یہاں کتابیں بھی رہتی ہیں کھانے کے ساتھ ساتھ نہیں سمجھے گے میں آپ کو دکھا کے ہی بتاؤں گا آئیے سلام علیکم خرید صاحب یہ کتب کھانا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح کا مطلب کیا ہے اس کتب کھانے کا بتانے صرف نہیں سمجھائے گا آپ کو دیکھانے سے سمجھائے گا یہ دیکھیں کتابیں پڑی ہیں وہی ریسٹورنٹ میں کتابوں کا کیا کام یہی مطلب ہے کتب مطلب کتابیں کتابیں بھی یہاں پڑی رہیں گی آپ کھانے کے ساتھ ساتھ کتابیں پڑھ سکتے ہیں آپ کھانے سے پہلے پڑھ لیں آپ کی مرضی یہاں کھانے سے فارغ ہونے کے بعد تو یہاں بھی دیکھنی جاؤں مطلب مختلف قسم کی کتابیں چاہے تاریخ پہ ہو تفسیر کی کتابیں سیرت کی کتابیں افقا کی کتابیں یہ یہ عجیب کیا نظر ہے عجیب منظر ہے دیکھیں یہ سمجھیں آپ میں یہاں بیٹھا ٹھیک اب یہاں آرڈر کرنا پڑتا ہے تقریباً بیس و پچیس میرے تو لگ ہی جاتے ہیں ایک آرڈر میں آنے میں تو تب تک یہ ہے یہ کہ یہاں کتابیں پڑی ہیں تو تب تک مجھے یہ کتاب پڑی ہے یعنی مجھے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں جب اس طرح کے انورمنٹ میں انسان رہتا ہے کہ جہاں پر طالبہ کا آنا جانا ہو تو یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں یہ بھی اب اس چیزیں خیال رکھتے ہیں کہ یہاں پر طالبہ کا زیادہ آنا جانا ہے تو ان کے موافق کا مطلب انورمنٹر یہاں پیدا رکھیں گے مناسب جو ان کو ہو جس میں ان کو دلچسپی لگے یہ سمجھ چکے ہوئے آپ میں کیا بتانا اور کیا سمجھانا چاہتا تھا آپ کو عاصف اب ہر کسی کے اب ہم چلتے جائیں گے اور آپ دیکھتے جائیے گا کہ جو چیزیں ہم نے بتائی تھی کہ آپ کو یہ یہ چیزیں دیکھنے میں یہاں ملیں گی بلکل آپ کو وہ دیوبند میں آپ کو بہت ساری شاپس ملیں گی یعنی کہ بہت سارے ریسٹورنٹ ملیں گے جہاں پہ آپ کو بریانی ملے گی لیکن پہ یہ تو کمال کی ہے یہ جو نام آپ نے سنا ہوگا مراد آبادی بریانی آپ کو اگر کھانی ہے تو کس شاپ پہ آنا پڑے گا مراد آبادی بریانی کے نام سے ہی شاپ کا نام ہے تو یہاں پہ آپ کھانا پڑے گا یہاں پہ ہی وہ مل سکتی آپ اپیس ہی وہ جگہ نہیں مل سکتی یہ محمد نازم یہ محمد نازم ان کا نام ہے یہاں آرڈرو بھی کر سکتے ہیں اور یہاں جب بھی ہمارا من کر رہا ہے بریانی کھانے کا خاص پہ مراد آبادی بریانی کا تو ہم تو یہ ہی آ دے رہی ہم اتنے سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں معلوم ہے آپ کہاں مل سکتی ہیں مراد آب یہ بتائے کی کتنی ٹائپ کی ہے ہم بریانی ملتی ہیں بریانی ملتی ہے مراد آبادی بڑے میاں ہوتی ہے چکن کی اور چکن مسائلے والی آج کم کیا ریٹ ہے اس کا دو سو چالیس کا کیجی ہے یاد رکھیے گا دو سو چالیس کا کیجی ہے اچھا یہ بتائے کی کیا رجحان ہے ایک دو ہی میں کہتا ہوں کہ اچھا خاصا ہے بچے کس طرح سے اس کو اللہ کا سکتے کرتے ہیں اسی پرسنٹ طلبہ یہیں پر آتے ہیں اسی پرسنٹ پر آتے ہیں یہ تو آپ سمجھے کہ کافی لیٹ ہو چکا ہے پھر بھی اتنے سارے آپ کو یہاں طلبہ نظر آئیں گے اگر آپ جمعہ کے دن آپ کو باہر بیٹنا پڑے گا اچھا خاصا انتظام بھی یہاں رکھتا ہے اندر چل کے ایک اور چیز میں آپ کو دکھاؤں گا پھر حال یہ سمجھ دیجئے کہ اگر آپ یہاں دیو بند آئے ہیں پھر ان کی شاپ پہ آپ نہ آئے تو سمجھے کہ آپ کے دیو بند آنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا بھئی وہ الگ باب ہے دالوں کی زیادت کرنے کے لئے آگیا ہے لیکن اگر آپ کچھ کھانے کے اعتبارت سے اگر آپ دیو بند کو انجائے کرنا چاہے تو یہ شاپ پہ تو آنا ہی پڑے گا بھئے آپ کو یہ تو اللہ محالہ ہے نہ آئے تو ٹھیک ہے اتنے سارے انفارمیشن کرنے کے لئے لیکن پھڑا دیکھ ہی نیچی ایسی بنتی ہے اتنے بڑے دیکھ ہیں پہلے یہ تو دکھائیں اور اس میں دیکھیں دیکھائیں یہ دیکھیں یہ سارا ختم ہونے والا ہے ایسا نہیں کہ ابھی پڑا رہے گا دیر را تک طلب آتے رہیں گے وہ ختم ہو جائے گا اسی بھی لگے ہیں اچھی درے کے ساتھ یہ ختم راز میں اور پتہ ہی آپ یہ پتہ آپ نتیا ہیں یہاں پر کوئی مسکلات ہو اگر کسی کے ساتھ اپنی کوئی بہن ہو ماں ہو بی بھی ہو لیڈیز مطلب کمپارٹمنٹی یہی ہو لیڈیز والا یہی ہے اس میں وہ کھاتے ہیں اور ایسا نہیں کہ بس شیشہ لگا کہ بلکل باقاعدہ تو اسے پردہ کیا ہوا ہے اگر کبھی کبھار یہاں آنا ہو اگر کسی کو کوئی لیڈیز اپنے ساتھ ہو اپنی ماں بہن جو بھی ساتھ ہو تو اگر باہر ہوتل پہ آپ کو کھلانا اس کو ایسی یہاں ریواج نہیں لیے یہاں دیوگر میں جب آئے تو آپ کسی عام ہوتل پہ اس کو نہیں لیجا سکتے بلکل ایک تو شیران بھی یہ چیز درستہ نہیں سمجھی جاتی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کھلانا ہی چاہے باہر کا کھانا بریانی بغیرہ تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گی یہاں آ جائیے آپ مراد آبادی بریانی ان کا جو اپنا ہے یہاں آپ آ جائیے کیونکہ انہوں نے بادات دیتوں سے یہاں اس کا انتظام ترکی رکھنا ہے یہاں پر تو یہ ہمارا بلکل اینڈ ہو چکا ہے تو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ میں کچھ چیزیں آخر میں بتاؤں گا آپ کو کہ میں نے یہ کہا تھا کہ بازار اور نصیحت کی چیزیں کوئی کمبینیشن بنتا ہے تو کون سا کمبینیشن ہے اب تو کمبینیشن اس بات کیا ہے بھئی کہ اس پورے مارکٹ میں آپ کو پورے بلوک میں مجھے نہیں لگتا مجھے تو کوئی لیڈیز نظر ہی نہیں آئی بازار مارکٹ ہی تو ہے لیکن آپ دیکھیں کوئی لیڈیز نظر ہی نہیں آئی مجھے اور اگر کبھی کبھار اکتفاقات سے کوئی لیڈیز اس میں نظر بھی آئی ہوگی تو وہ بھی آپ کو پردے میں نظر آئی ہوگی اور دوسری چیزیں ہیں کہ نماز کا ٹائم ہوتے ہی اپنی شاپ چھوڑ دیتے ہیں اور نماز کے لیے چلے دیتے ہیں اور اپنے ان کے جو گاہک رہتے ہیں ٹھیک ان سے یہ باقیتہ تو اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ نماز کا وقت رو گیا ہے اب جلدی سے سامان لینے کی کوشش کریں نماز کے لیے جانا ہے لیکن بتانے کی چیز کہ مارکٹ اور ان ساری چیزوں کا پھر لحاظ رکھنا کہ عورتوں کا مارکٹ میں نہ آنا ساری ضروریات اپنے مردوں کے ذریعے سے پوری کروانا جو بازار کے حوالی سے لینے دینے وغیر یہ ساری چیزیں جو رہتی ہیں اور اس طریقے سے نماز کا وقت ہو تو ان کا کاروبار ان کو اللہ کی ذکر سے گافل نہیں کرتا ہے تو اسی چیز کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں بھی منشن کیا ہے کہ مومنین کی صفت ہے خصوصیت ہے کہ ان کو ان کی مصروفیات ان کا کاروبار میری ذکر سے گافل نہیں کرتا ہے تو ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ فیڈ کو لیں گے کسی نئی ویلوگ میں انشاءاللہ اور ایسی چیزیں جو آپ کے کام آ سکتی ہیں جس سے آپ کسی نہ کسی درجے کی کوئی نہ صحت حاصل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کے آئیں گے فرحال ہمیں اپنی دباو میں یاد رکھے گا السلام علیکم